ہیلو فرینڈز یہ دیکھو سونگ اف انڈیا اس پلانٹ کا نام ہے سونگ اف انڈیا اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم کٹنگ کے دوارہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے اس کو دو بار اس کی کٹنگ لگا لے اور یہاں سے دیکھو میں نے یہاں سے کٹ کر کے اور اس کی کٹنگ لگائی تھی تو یہاں سے دیکھو دو یہ برانچز نکل آئی اور اس میں بھی میں نے یہاں سے کٹ کیا تھا تو اس کی یہ دیکھو تین چار برانچز نکل آئی اور یہ بوشی ٹائپ میں بن گیا ایک میں نے یہاں سے کٹ کیا تھا دیکھو یہاں سے دو نکل آئی اور یہ بوشی ٹائپ میں بن گیا ایک یہاں سے نکل آئی تو یہ خوبشور پتیوں والا پلانٹ ہے اگر ہمارے گارڈن میں فلاور والا پلانٹ نہیں ہے تو ہم یہ والا پلانٹ بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے پلانٹ ہیں جو خوبشور پتیوں والا ہوتا ہے اور اب مٹی کی بات کرو تو مٹی اس کی ہمیں ویلڈرین مٹی بنانی ہے اور پانی کب دینا ہے پانی تب دینا ہے جب ہم اس کی مٹی کو دیکھو ایسے اگر لڈو بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بن جاتا سوکی ہوئی مٹی ہے تو ہمیں اس میں پانی دینا ہے یہ میری سوکی ہوئی مٹی ہے میں اس میں ابھی پانی دے دوں گی تو یہ والا پلانٹیں ہمارے گارڈن میں بہت ہی بیٹیفل لوگ دیتا ہے اگر ہمیں کہیں سے بھی اس کی کٹنگ مل جائے یا پھر ہم نرسری سے چھوٹا سا پلانٹ لے آئے تو اس کو کٹ کر کے کہ ہم بہت سارے پلانٹ اس کو بنا سکتے ہیں یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اور ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے اور یہ ہمارے گارڈن میں یہ دیکھو سندر پتیوں کے کارنے بہت ہی اٹریکٹک لگتا ہے اور یہ ڈریسینہ کی ورائیٹی ہے یہ ڈریسینہ ہوتا ہے ایک تو چوڑی پتیوں والا ہوتا ہے اور ایک یہ والا ہوتا ہے تو اس کے میں نے تین بار کٹنگ لگائی ہے یہ دیکھو یہاں سے کٹ کریں تو یہ اوپر سے میرا پورا ہی بوشی ٹائپ میں بن گیا ہے جو بہت ہی مجھے سندر لگتا ہے اور آپ کو ایک اور دکھاؤں گی میں ڈریسینہ پلانٹ اس کی جو پتی ہوتی ہیں وہ تھوڑی ان سے چوڑی ہوتی ہیں اور وہ میں نے چھت پر رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اور اس میں بھی چھوڑے چھوڑے برانچیز نکل آئی ہیں جہاں سے کٹ کیا تھا وہاں سے دو نکل آئی ہیں تو وہ والا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو فرینڈس یہ سونگ آف انڈیا پلانٹ ہے اور اس کو ہم اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ پرماننٹ ہے کبھی خراب نہیں ہوئے گا اور ایزی ٹو گروہ ہے اور اس کو زیادہ کی وجود نہیں ہوتی اور دوپ کی بات کروں تو ہم اس کو دوپ بھی دے سکتے ہیں تین گھنٹے کی دوپ اور شیڈڈ ایریا میں بھی شیڈڈ ایریا ہوتے ہیں تھوڑا بہت سن لائٹ پڑتی ہیں وہاں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ والا پلانٹ ویسے نرسری سے لے کے آؤ تو ہمیں پچاس یا ساٹھ روپے کا مل جائے گا چھوٹا پلانٹ لے کے آئے تو اور ہمارے گارڈن میں یہ ایک ہمارے گارڈن میں جرور ایڈ کرنا چاہیے تو یہ دیکھو فرینڈ سی ہے اور یہ سونگ آف انڈیا اور یہ جو دریشنہ ہے ایک ہی ورائیٹی ہے بس ان کے نام اچھے ہیں دیکھنے میں دیکھو ایک جیسے ہیں یہ گرین ہے یہاں سے یلو ہے وہ بھی ایسے ہی پتلی پتلی تھی اس کی بس تھوڑی سی اور اس کو دیکھو میں نے یہاں سے کٹ کر کے یہ دیکھو تین نکلائی ہیں یہاں سے دیکھو تین نکلائی میں بن جائے گا یہ چاروں طرف ایسے پتل کے پتیاں اور یہ دیکھو یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ بھی میری کٹنگ لگ گئی ہے دیکھو اس میں نئی جو پتی آ بھی گئی ہے تو یہ دریشنہ کی ورائیٹی ہے اور اس کو بھی ہم اپنے گارڈن میں خوبصورت پتیوں کے کارن ایڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ سے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ بائی بائی فرینڈز